ہیلو اسلام علیکم ایویون کیا حال چال ہیں آپ سب کے آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لیے جو میں ریسپیز لے کے آئی ہوں وہ ہیں ہائی ٹی ریسپیز بہت بیسک سی جو مین ڈشیز ہوتی ہیں ہائی ٹی کی آج وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ کے ساتھ ساری جو ڈشیز ہیں ان کی انگریڈینٹس ایسے ہیں جو کہ آپ کے گھر میں ہی موجود ہوں گے تو بہت بجٹ فرینڈلی یہ ویڈیو ہے جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہی ہوں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا سکپ نہیں کرئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو چلیں جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے میں نے جو چیز بنائی تھی وہ تھی املی اور خجور کی چٹنی تاکہ وہ تھنڈی ہو جائے تو اس کو پھر میں نے گرائن کرنا سیڈز ریموف کر کے اس کے بعد میں نے سٹارٹ کر دیا تھا میکرونی کو بنانا تو یہ میکرونی جو ہے اس میں میں نے تھوڑا سا بونلس چکن ایڈ کیا تھا لیکن اگر ویڈیٹیرینز پسند کرتے ہیں زیادہ تو آپ چکن کو سکپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آئل اور بٹر میں میں نے پیاس کو لائٹ سا پکا لیا تھا مطلب اس کو بہت براؤنی کیا تھا اس کے بعد میں میں نے چکن ایڈ کر دیا چکن کو اچھا سا اس میں فرائے کریں گے پھر جو ویڈیٹیبلز ہی میرے پاس آویلیبل کیرٹ تھی کیپ سے کم تھی اس کو میں نے باریک سا چاپ کر لیا تھا پھر جائے گا اس میں سالٹ اینڈ بلیک پیپر اس کو ہم تقریبا دو سے تین منٹ تک کک کریں گے یہ میرے پاس بہاری تک کا میکرونی کا مسالہ پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں اس سے ٹیسٹ بہت انہینس ہو جائے گا اس کے علاوہ اس میں جائیں گی سوسز وینگر سویا سوس چلی سوس ان کو پھر اچھا سے میں نے کک کر لیا تقریبا چار سے پانچ منٹ کے لیے اور پھر اس کے اندر میں نے ایڈ کر دی ہے بوائلڈ میکرونی میکرونی ایڈ کرنے کے بعد اس کو تقریبا ایک سے دو منٹ کے لیے اور کک کریں گے اور جی ہماری جھڑ پٹ سے بن جانے والی جو ایڈ کرونی وہ بلکل تیار ہو گئی ہے بھلے بنانے کے لیے ایک بول میں میں نے بیسن لے لیا تھا سالٹ زیرہ اور میٹھا سوڈا اس میں ایڈ کر کے پانی اور اس کو اچھا سا میں نے بیٹ کر کے اس میکسچر کو تقریبا پانچ سے دس منٹ کا ریس دے دیا تھا پھر یہ بہت اچھے سوفٹ سے بلے بن کے تیار ہوتے ہیں بول میں ایڈ کر دی تھے میں نے بوائلڈ کٹے ہوئے آلو اور باریک کٹے ہوئے پیاز ٹاماٹر ہرا دھنیا بوائلڈ چنے اور اس کے علاوہ سالٹ بھنا گھٹا زیرہ اور چاٹ مسالہ اور ایک کلو کے قریب دہی میں نے لے لیا تھا جس کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا تھا اور یہ ہمارا جو بلوں کا میکسچر ہے یہ بن کر تیار ہو گیا ہے کڑائی میں میں نے آئل لے لیا اور اس میں اب میں نے بلے فرائے کرنے شروع کر دیئے لو ٹو میڈیم فلیم بھی میں ان کو فرائے کریں گے تاکہ یہ اندر سے کچھے نہ رہیں اچھے سے پک جائیں اور تقریبا یہ ہر گھر میں ہی بنتے ہیں لیکن کچھ بیگنرز ہوتے ہیں جو ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے میں بتاتی چلوں کہ ان کو ہلکی آج پہ فرائے کیا کریں لائٹ گولڈن سا ہونے تک پھر میں نے جو نارمل پانی ہوتا ہے روم ٹمپریچر کو اس کے اندر اس کو تقریباً 30 سیکنڈز کے لیے ڈپ کر کے پھر میں نے ان کو سکویز کر کے نکال لیا تھا املی اور خجور کی چٹنی جو میں نے بنائی تھی وہ میں نے اس کی اوپر ڈالی تھوڑی سی ہر دھنی اور پدینے کی چٹنی دھنیا گارنش کیا اور جو ہے چاٹ مسالہ سب کا فیوریٹ تو جی ہمارے دھائی بلے بھی تیار ہو گیا اب نیکس بن رہا ہے مزیدار سے پکوڑوں کا بیٹر تو بیسن میں میں نے ایڈ کیا ہے سکھا دھنیا ہرہ دھنیا باری کٹے وے پیاز باری کٹے وے آلو نمک لال مرچ کٹی وی اور جو پسی وی دونوں میں نے ایڈ کی اسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور بس یہ میں نے بنا کے ایک سائٹ بھی رکھ دیا نیکس تیاری میں کر رہی تھی کولڈ سینڈوچز کی بوائلڈ ایگز میں جائے گا بٹر میانیز سالٹ اینڈ بلیک پیپر یہ ریسپی جو ہے یہ میری جو ساس ہیں ان کی ریسپی اور بڑے ہٹ سینڈوچز بنتے ہیں یہ میری فیملی میں بھی سب کو بہت پسند آتے ہیں تو جب بھی کوئی آتا ہے تو میں یہی سینڈوچ بناتی ہوں بریٹ لے لیے میں نے ان کے ایجز کو ریموف کر لیا ہے اور بس یہ جو مکسچر میں نے بنایا تھا یہ اس پہ ایک اچھی اماؤنٹ میں آپ نے اس مکسچر کو لگانا ہے کنجوسی نہیں کریے گا اس کو لگانے میں کیونکہ یہ جتنا زیادہ ہوتا ہے سینڈوچز اتنے ہی مزہدار لگتے ہیں تو بس اسی طرح سے میں ساری سلائسز پہ یہ مکسچر لگا کے تو سینڈوچ بناتی جاؤں گی بہت مزہدار سینڈوچ بنے تھے یہ اگر آپ نے کبھی ٹرائے نہیں کیے تو آپ اس کو ضرور بنائیے گا یہ بہت بہت مزہدار سینڈوچ بناتے ہیں اچھا ابھی گیس کے آنے میں کچھ ٹائم تھا تو ان سینڈوچز کو میں ایک ایر ٹائٹ باکس میں رکھنے لگی ہوں کیونکہ بریڈ جو ہے وہ بہت جلدی ڈرائے ہو جاتی ہے تو بس اس میں میں رکھوں گی اور تاکہ جب سرف کرنے ہو تو یہ اسی طرح سے سوفٹ اور فریش ہوں یہ میں براؤنیز بنا رہی تھی یہ چھٹ پٹ بنے والی براؤنیز ہیں اس کی ریسپی کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی چھٹنی بھی میری بن کے تیار ہوگی تھی اور یہ جو براؤنیز ہیں یہ میں نے مائکروویو میں بیک کی تھی فور سکس منٹس تو بہت جلدی یہ بن جاتی ہے اور بہت ایزی ریسپی میں اپنے چینل پر شیئر کر چکی ہوں لیکن اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں لازمی دے دوں گی موسیقی 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 چلیں جی سب کچھ ریڈی ہو گیا تھا اب باری تھی سرونگ کی تو میں نے سب کچھ ٹائم سے سرف کر دیا تھا اور سب کو سب کچھ بہت پسند آیا تھا سب چیزیں بہت دیستی تھی تو جب بھی ایسے ہو کہ آپ کے گھر اچانک سے مہمان آرہے ہوں تو آپ یہ سب کچھ بنائیے ایک بہت مزیدار سی جو ہے وہ ٹی پارٹی ہو جاتی ہے اور سب کچھ بہت بجٹ فرنڈلی ہے ساری انگریڈینٹس وہ ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو فر واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ